فیست آباد میں سابق وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے گھر میں قائم آفیس پر نو فروری کو حملہ کرنے والے چھتیس افراد کے خلاف پولس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے نعیم قیسر نے ہمیں جوائن کیا نعیم اس معاملے سے مطالب بتائیے گا جی دیکھیں یہ الیکشن ڈے سے اگلے دن نو فروری کی راب یہاں پر کچھ افراد جو ہیں جن میں پندرہ جو ہیں وہ نامزد ہیں جبکہ بیس کے قریب ناملوں افراد ہیں انہوں نے ساؤن سسٹم پر رانہ سناؤلہ کے گھر کے قریب آ کر شروع و عویلہ کرنا شروع کیا جب ان کو منع کیا گیا تو جو ایف ای آر ہے ایف ای آر کے مطل کے مطابق جو ملزمان تھے وہ ڈنڈوں سے لے تھے جنہوں نے رانہ سناؤلہ کے گھر کے اوپر حملہ کر دیا یہ دفتر جو ان کا ہے یہ ان کے گھر میں موجود ہے اور وہاں پر انہوں نے جو قیمتی سامان ہے اس کی توڑ پوڑ کی اور وہاں پر جو موجود افراد تھے ان کو جان سے باننے کی دنکیاں دی اور ملزمان وہاں پر کافی دیر شروع و عویلہ کرنے کے بعد توڑ پوڑ کرنے کے بعد وہاں پر ہوای فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے جبکہ اس حوالہ سے اب رانہ سناؤلہ کے جو وہاں پر پرسنل سیکٹری ہیں آفیس کے ان کی جانب سے تھانہ سمناباد پولیس کو درخواست دی کے جس پر گنشتہ روز مقدمہ دجھ کر لیا ہے پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے خارج شروع کر دی کے لیے